انڈیا اسلامی کائزرل سنٹر میں یہ جلاس سوشل ڈیمکرٹی پارٹی آف انڈیا نے سولہ اپریل دو ہزارہ اٹھارہ کو بلایا تھا جس میں جمہوریت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی حکمت ایمری اور باہمی اتحاد پر شرکہ نے سیرہاتل گفتگو کی ایڈی پی آئی نے جلاس میں ملک کے جمہوریت نواز سبھی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو مدعو کرنے کی بات بتائی لیکن یہاں کوئی قابل ذکر بڑی سیاسی جماعت نظر نہیں آئی پھر بھی ایڈی پی آئی کے حوصلے بلند ہیں اور پارٹی مستقبل میں جمہوریت نواز اتحاد کی کوششیں جاری رکھنے کا عظم کا اعادہ کرتی ہے ہمارا جمہوریت کا سارا برانچ جیسے ہمارا پارلیمنٹ کو بائی پاس کر رہا ہے ایک طرح کا ایک فروزن ایک بیہیویئر ہم دیکھ رہا ہے ہمارا جمہوریت میں پیلٹری کی تینوں شاکھا ہے اس کو ایک ہی کمنٹ کے نیچے لانے کے لیے بھی کوشش ہو گیا ہے اور ایک رول بھی بنایا گیا ہے یہ بھی ہمارا جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ لائیں گے اب یہ کوشش سیٹی پیہ کی جانب سے ہو رہی ہے ہم لوگ بھی اسی کوشش میں لگے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میزوٹی کی حکومت قائم ہو جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے عوام سے یہی گجارش کر رہا ہوں کہ جو یہاں ہندو مائکرومانوٹی ہے جو ہماری پریشانیوں کا سبب ہے جو انیا اتی اچار بھٹا اچار حتی ابلادکار کے جو پرتیق بن چکنے ہیں ان کو سکتہ سے بے دخل کرنے کے لیے ہمیں برہامر چھتی ویس کو بھوٹ دینا پر کرتے ہیں یہ میں نے عوام سے مجالش کرنا ہوں کہ برابر لگا ہوں اگر ہم ایسا کر پائے اور بیچے طور سے جو رسیس جو ماسٹر مائنڈ ہے اس ساری برمانسیوں کا رسیس درہ سا ہی ہو جائے گا یہ لگتا ہے کہ جمہوری ادارے اگر مضبوط نہیں ہوں گے اور وہ لوگ جو جمہوریت کے دعویدار ہیں اور سب سے بڑے چیمپئن ہیں ان لوگوں کو ایک پریٹ فارم پہ آکے بیٹھنا پڑے گا آپ نے نظریاتی اختلافات کو تھوڑی دیر پسے پچھ ڈال کے جمہوریت کے خاطر سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں تب ہم چاہد اس فستائی قوتوں سے ہم نبردازمہ ہو سکیں گے اس لیے ہم نے کانفرنس آج سٹینڈ اپ فر اقدام برائے جمہوریت کے نام سے کیا ہے کہ ہم نے تمام ہی پورٹیکل پارٹیز کو دعوت نامہ بھی رہا تھا لیکن بہت کم پورٹیکل پارٹیز نے ریسپانڈ کیا